میں ایس پی سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی میس چینل آپ کا ہمارے چینل پر ہر دیکھ سواگت ہے سٹارٹ چھترمیتی چھترمیتی گڑھت کا بہتی موسٹ ایمپرٹنٹ چیپٹر ہے اور پرتوکتاؤں میں اس سے بہت کوشن پوچھے جاتے ہیں میں چھترمیتی کو بلکل ویس سے جیرو سے سٹارٹ کر رہا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کے انٹر تک بنے رہتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو نشید روح سے چھترمیتی سمجھ میں آ جائے گی اس کے جتنے بھی فورمولے کسی بھی فورمولے کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کا اتنا کنسیپٹ کلیر کر دوں گا کہ سارے فورمولے آپ کو آٹومیٹک یاد ہو جائیں گے تو چلیے کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ تو یہ جو لال لنگ کا بٹن ہے اس کو دباہ کا چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے گا سسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں لگتا ہے یہ دوستو بلکل ہی فری ہے نسلک ہے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کیجئے گا یہی ہمارے لئے موٹیویشن کا کام کرتا ہے اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کرتے ہیں تو یہی ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اگلی ویڈیو بنانے کے لئے ساتھ میں برابر میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی آپ دبائیے اس سے کیا ہوگا جو نئی ویڈیو ہوگی وہ نوٹیفیکیسن آپ کو سمیے سے مل جائے گا اگر آپ ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو چینل کو لائک جرور کریے گا تو چلیے اب ہم کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ چھترمیتی مینسوریشن کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ چھترمیتی کا مطلب کیا ہے چھترمیتی کا مطلب ہوتا ہے گیاد چھترمیتی کا مطلب ہوتا ہے چھترپل یعنی کہ چھترپل یاد کرنا تو آپ دیکھیں چھترپل سے مطلب کیا ہوتا ہے اور پریماب سے کیا مطلب ہوتا ہے تو جو آپ کو یہ ریڈ پٹی دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھیں جس پہ میں پین گھما رہا ہوں یہ جو ریڈ پٹی ہے یہ کہلاتی ہے پریماب اور جو بیچ والا بھاگ ہے یہ جو آپ کو کوپی کا پیش دکھائی دے رہا ہے یہ جو بیچ والا بھاگ پورا ہے یہ والا بھاگ یہ جو بھاغ ہے یہ کہلاتا ہے چھیتر پھل یعنی کہ کسی کے دوارہ جو گھرہ ہوا بھاغ ہوگا اسے ہم کہیں گے چھیتر پھل اور اس آکرتی کا جو کنارہ ہوگا اسے کہیں گے ہم پرماب اب چلیئے آگے سمجھتے ہیں گھڑت کے روپ میں چھیتر پھل اور پرماب کیا ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ جو کنارہ ہے یہ جو کناری ہم کیسے ناپیں گے اس کناری کو ناپیں گے ہم سنٹی میٹر میں اس لئے پریماب کا جو ماترک ہوا وہ کیا ہوا سنٹی میٹر پریماب کا ماترک کیا ہوا سنٹی میٹر کیونکہ کناری جو ناپی جائے گی وہ میٹر یا سنٹی میٹر میں ناپی جائے گی یہاں چکی یہ آکرتی میں نے سنٹی میٹر میں درسائی ہے یہ کہانے دکھائیں وہ ایک ایک سنٹی میٹر کی دوری پر بنے ہیں تو اس کا ہم پریماب کہیں گے ایک دو تین چار اور چار ادھر پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیار اب یہاں پر دیکھیں چار یہ ہے چار ادھر چار ادھر چار ادھر تو یہ ہو گیا چار چار آٹھ چار چار چو سولہ سینٹی میٹر اس کا جو پریمار پر وہ کتنا ہو گیا سولہ سینٹی میٹر یعنی ہم نے ابھی بتایا تھا کیا سب ہی بھجاؤں کا جوڑ یعنی چاروں کنارے یہ جوڑ لیجیے اور جوڑ لیجیے پہ جو آئے گا وہ پریمار پھوٹ ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں سینٹی میٹر اسکوائر کی دیکھیں پہلے تو سمجھیں کہ مطلب کیا ہے دیکھیں پہلے یہاں پہ ایک سینٹی میٹر اسکوائر کا مطلب سمجھئے کیا ہے تو ایک سینٹی میٹر اسکوائر سا مطلب یہ ہے کہ ایک سینٹی میٹر کا برگ جتنا بھاگ گھیڑتا ہے وہ اس کا چھتر فل کہلاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک سینٹی میٹر کا ہے کتنے سنٹی میٹر کا ایک سنٹی میٹر کا تو یہ جو بگ گہر رہا ایک سنٹی میٹر کتنا وہاں گھر رہا اتنا گھیر رہا یعنی یہ جو کہلائے گا وہ ایک سنٹی میٹر کہلائے گا ٹھیک ہے چلیے آپ سمجھتے ہیں ہم آیت کا چھتر پل کا سوتر کیا ہوتا اب antenہ دیان دیں گے تو اس کی دو سنٹی میٹر ہو جائے ایک دو اور ادھر ہے چار سنٹی میٹر یعنی کہ یہ جو آیت ہے دو سنٹی میٹر لمبائی ہے چھتر پل کیا ہوگا چھتر پل کے حساب سے ہم نے بتایا تھا کہ کسی بھی بھاگ میں ایک سنٹی میٹر کے جتنے برگ بنتے ہیں وہ اس کا چھتر پل کہلاتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ برگ بننا ہے تو اس کا مطلب اس والی آفرتی کا جو چھتر پل ہو گیا وہ آٹھ سنٹی میٹر سکویر ہو گیا اب جانا دھیان دیں گے یہاں پہ آٹھ سنٹی میٹر سکویر ہوا یعنی آٹھ بھاگ ہوئے اس کی جو لمبائی ہو کتنی ہے دو سنٹی میٹر اور یہ چڑھائی مان لیجئے یہ کتنی ہے چار سنٹی میٹر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آٹھ آیا وہ ان دونوں کی ملٹیپلائی کر کے بھی آ رہا دے گی اب اسی طرح سے اگر میں یہ پورا لے لیتا ہوں اس پورے کا چھتر پل نکالنا تو یہاں پہ دیکھیں ایک دو تین چار ہے اور ادھر کتنی ایک دو تین چار تو کل نے ملا کے کتنے سولے خانے ہو رہا ہے تو پورے کا چھتر پل کتنا سولے سنٹی میٹر سکویر ہو رہا ہے تو چار لمبائی اس کی ہے چار ادھر سے ہے یعنی کہ چار یہ ہے وہ چار یہ ہے اور یہ جو سولہ ہے ان دونوں کی ملٹیپلائی کر کے بھی آ رہا ہے تو ہمیں ایک بات معلوم چل رہی ہے کہ کسی بھی آیتاکار آکرتی کا چھتر پل یا برگاکار آکرتی کا چھتر پل ان دونوں کی بھجا کے گلن فل کے بھی برابر ہے دیکھیں جیسے میں بات کروں اس آکرتی اب میں کہوں اس کا چھتر پل بتائیے تو اس کا چھتر پل کتنا ہوگیا چار کھانے بننا ہے چار برگ بننا ہے ایک سینٹی میٹر چھتر پل کتنا ہوگیا ایک سینٹی میٹر سکویر اس کو میں یوں بھی نکال سکتا ہوں لمبائی گنا چوڑائی یعنی لمبائی کتنی چار اور چوڑائی کتنی ایک یعنی کہ 4 سینٹی میٹر سکویر اسی طرح سے اگر میں اس آکرتی کو یوں کر لوں تو یہاں پہ اس کا چھتر پل نکالیں تو یہاں پہ دیکھیں کتنے ایک دو تین چار اور یہ دو تو چار گنا دو تو یعنی کہ آٹھ سینٹی میٹر سکویر اور بیسے دیکھیں آٹھ کھانے بننا ہے ایک سینٹی میٹر سکویر بیسے بھی آٹھ ہا رہا ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ ایک آیتہ کا آکرتی کا جو چھتر پل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے لمبائی گوڑا چوڑائی تو آیت کا چھتر پل کتنا ہوگیا آیت کا چھتر پل مرار ہوگیا لمبائی گوڑا چوڑائی کیونکہ لمبائی گوڑا چوڑائی ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ لمبائی اور چوڑائی ایک جیسی ہو جائے تو وہ بن جائے گا برگ تو ہم برگ کا چھتر پل نکال لیں گے تو ہمیں جو یہ معلوم ہوئے ایک ہو گیا یہاں پر برگ کا چھترپل تو برگ کا چھترپل کتنا ہوا برگ کا چھترپل برابر ہو گیا دیکھیں لمبائی بھی اگر ایک ہے چڑھائی بھی یہ گئے تو برگ میں کیا ہوگی بھجا ہوگی ایک بھجا ادھر آئے گی ایک بھجا ادھر آئے گی تو بھجا کی بھجا سے گناہ کریں گے تو برگ کا چھترپل ہو جائے گا بھجا کی گھات دو سمجھ ماں گیا اب دیکھیں یہیں سے ہم سمجھتے ہیں تربوش کا چھتر پل اب جب یہاں سے دیکھیں گے اس سے ہم نے آیت بھی بنایا تھا برگ بھی بنایا تھا آیت کا چھتر پل اور برگ کا چھتر پل سمجھا اب دیکھیں یہاں سے اس کو اگر ایسے موڑ لیا جائے تو ہم ایک بات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے تربوش بن گیا تو اس کا مطلب تربوش کا جو چھتر پل ہوگا وہ اس آیت کے چھتر پل کا آدھا ہوگا یہ آیت مال لیجی چاہے برگ مال لیجی تو اگر ہم ایسے کر دیتے ہیں جیسے مال لی ہم نے یہ ملایا اور اس کو ہم نے جو ہے کیا کرا دو بھاگوں میں ایسے موڑ دیا ایسے کر گئے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں بھاگ برابر ہو گئے کیسے یہاں سے دیکھیں اس کو میں نے ملا دیا آیت کو ایسے کر کے دیکھیں ذرا دھیان سے تو دو تربوش بننا ہے ایک تربوش یہ بننا ہے اور یہ دونوں بھاگی کیسے ہیں آپس میں بلکل برابر ہے تو جب یہ برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پورے کے چھترپل کا آدھا ہوگا ابھی ہم نے نکالا تھا آیت کا چھترپل لمبائی گوڑا چھوڑائی کیا نکالا تھا آیت کا چھترپل آیت کا چھترپل برابر لمبائی گوڑا چھوڑائی تو اب چونکہ تربوش میں بننا ہے دو تو ایک تربوش کا چھترپل کیا ہو جائے گا دیکھیں یہ تربوز کا چھترپل کیا ہو جائے گا اس ورائیت کے چھترپل کا آدھا تو تربوز کا چھترپل کتنا ہو گیا تربوز کا چھترپل تو تربوز کا چھترپل کیا ہو جائے گا اس کا آدھا یعنی کی ایک وڑے دو لمبائی گنا چوڑائی یا چوڑائی کی جگہ ہم اسے ہنچائی بھی پریوک کر سکتے ہیں یعنی ایک لمبائی کی جگہ کر سکتے ہیں آدھار تو اس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں آدھار گناہ اچھائی تو تیروز کا چھتفل کتنا ہوا ایک بٹے دو آدھار گناہ اچھائی اور آیت کا چھتفل لمبائی گناہ چھڑائی اور برگ کا چھتفل کتنا ہوا برگ کا چھتفل برار ہو گیا بھجا کی گھات دو یہ اس فورمولے آپ کو سمجھ میں آ رہوں گے اور پریماب کیا ہوا سب ہی بھجاہوں کا یو پریماب کسی کا بھی ہو تو ہمیں کیسے نکالنا پریماب جتنے بھجائیں دے رکھیں سب کا جو سب ہی بھجاہوں کا یو تو سب ہی بھجاہوں کا جو یو ہوگا وہ کہلائے گا پریماب سب ہی بھجاہوں کا یو سب ہی بھجاہوں کا جو یو ہوگا وہ کہلائے گا پریماب کہلائے گا ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم سمجھتے ہیں اور آپ جوٹیوں کا چھتفل چلیے اب ہم سمجھتے ہیں سمانتر چطروج کا چھتفل دیکھیں سمانتر چطروج ہوتا کیا پہلے یہ سمجھ لیں تو ایسا چطربوز جس کے آمنے سامنے کی بھجائیں برابر تتہ سمانتر ہوں اسے ہم سمانتر چطربوز کہتے ہیں تو اس کی آخرتی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اس کی جو ہے آمنے سامنے کی جو بھجائیں ہوتی ہیں وہ برابر یہ دونوں آمنے سامنے کی بھجائیں کیا ہوں گی برابر ہوں گی اور کیسے ہوں گی سمانتر تو اس طرح کے جو چطربوز ہوتا ہے وہ سمانتر چطربوز کہلاتا ہے یا تو اس طرح کا ہو سکتا ہے یا اس طرح بھی ہم بنا سکتے ہیں تھوڑا سا ایسے بھی ہو سکتا ہے تو ایسا چطربج جس کے عاملے سامنے کی بجائیں کیسی ہو برابر تدہ سمانتر ہو اسے ہم سمانتر چطربج کہتے ہیں تو اب ہم چرچہ کرتے ہیں کہ اس کا چھتر پل کیا ہوگا آپ دیرا دھیان سے دیکھنا یہ کیا آیت ہے ہم جانتے ہیں کہ آیت کا جو چھتر پل ہو وہ کیا لمبائی گناہ چھوڑائی ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھنا سمانتر چطربج کے لئے ہم نے کیا کرا میں نے یہ جو اتنا کورنر ہے یہ کونہ یہاں سے فار دیتا ہوں اور اسے فار کے میں اگر یہاں چپکا دوں تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو آکرتی ہے وہ کچھ اس جیسی بن جائے اس جیسے آکرتی یہاں پر بن جائے تو یہاں پر یہ آکرتی میں یہاں سے فار کے یہ کورنر جو فار کے میں ادھر چپکا دیتا ہوں دیکھیں یہ میں نے یہاں پر یہ فار دیا اور اس کو میں نے کیا کریا یہاں پر چھپکا دیا تو یہاں سے پھاڑ کے جیسے میں یہاں چھپکاؤں گا تو یہاں یہ آکرتی کچھ اس طرح کی بن جائی دیکھیں یہ ایسے تو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آکرتی بن گئی بلکس سمانتر چطروج کی بن گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت سے ہی سمانتر چطروج بن جاتا بس ہوتا کیا ہے جتنا بھاگ ادھر سے کم ہوتا وہ ادھر آ کے جڑ جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا کرا یہاں سے اتنی پٹی کاٹی یہ والی اور اس پٹی کو کاٹ کے اگر ہم یہاں جوڑ دیں یہاں پر تو یہ کیا بن جائے گا ایک طرح سے آیت بن جائے گا اور آیت کا چھت پل کیا ہوتا ہے یہ ہو جائے گی آیت کی ہو جائے گی لمبائی اور یہ ہو جائے گی چھوڑائی تو آیت کا چھت پل کیا ہوتا ہے لمبائی گنا چھوڑائی تو یہی فرمولہ بن جائے گا سمانتر چطروج کا کیونکہ سمانتر چطروج بھی جو بنتا ہے وہ آیت سے ہی بنتا ہے یا آیت سے ہی سمانتر چطروج بنتا ہے اور سمانتر چطروج سے ہی آیت بنتا ہے یہ پہلے کیا تھا سمانتر چطروج تھا اتنا میں نے اتنی پٹی کاٹ کے ادھر چپکا دی تو یہ بن گیا آیت اتنا جتنی پٹی یہاں کام ہوئی اتنی ادھر جڑ گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سمانتر چطروج کا چھترپل برابر ہو گیا آیت کا چھترپل آیت کا چھترپل اور آیت کا چھترپل کیا ہوتا ہے لمبائی گوڑا چوڑائی تو لمبائی یہاں پر یہ رہ گی تو لمبائی کی جگہ تو لمبائی لکھیں گے لیکن چوڑائی کی جگہ ہم اچائی بھی لی سکتے ہیں تو آیت کا چھترپل کیا ہو گیا لمبائی گوڑا چوڑائی اور چوڑائی کی جگہ ہم لکھیں گے یہاں پر اچائی تو کل ملا کے سمانتہ چطروج کا چھترپل کا سوتر بھی وہی ہے جو آیت کے چھترپل کا ہے پس انتر اتنا ہے آیت میں ہم لکھتے ہیں لمبائی گناہ چھڑائی اور سمانتہ چطروج میں لکھیں گے ادھار گناہ اونچائی اونچائی کیسے ہوگی جو بھی سیرس ہوگا وہاں سے سامنے والی بجاہ پر لمب ڈال دیں گے یا یہاں سے ڈال دیں گے ایسے یا یہاں سے اس پر سامنے والی یہ ایسے تھا دیکھیں یہاں سے کٹا یہ اس سامنے کیا تھا ایک آیت تھا اور میں نے اسے کٹ کے یہاں پر کٹ دیا ایسے تو یہ بن گیا سمانتہ چطروج اس طرح سے کیا بن گیا یہ سمانتہ چطروج سمانتہ چطروج بن گیا سمانتہ چطروج دیکھیں یہ سمانتہ چطروج بن گیا ایسے تو سمانتہ چطروج کا جو چھترپل ہوتا ہے وہ کیا ہوگا ادھار گناہ اونچائی اونچائی کیا ہوگی یہاں سے یہاں تک کی یہ جو کہلائی کیوچۣ ادھار ہوئی رہے گا ابھی اگلا فورمولا چھلیئے آپ سمجھتے ہیں سم چھتربت کا چیترپل سامنے جو آخرتے دکھائے دےلئی آپ کو ایک سم چھتربت دکھائے دےلئی سم چھتربت سے کہتے ہیں جس کی سب ہی مجھائیں کیا ہوتی ہیں آپس میں براؤر ہوتی ہیں آپ پر دیکھیں اس کی ساری مجھائیں آپس میں براؤر ہیں تو اس چھتربت کو ہم کہیں گے سمچتر بج دیکھیں اس کی سارے سجائیں کیسی ہیں آپس میں بڑاوپ stamp برغ کو بھی سنچتر بج کہتے ہیں برغ کی بھی ساری سجائیں بڑاوپerme ہوتی ہیں تو اگر سنچتر بج میں بکڑ برابر نہ ہو تو اگر برگ میں بگڑ برابر ہوتے ہیں لیکن سنچتر بج میں بکڑ برابر نہیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں اُلالغ نام کے ہیں بس اتنا انتر ہے تو اب اس کا چھتر فل کا سوتر کیا ہوتا اس کو سمجھیں گے اچھے سے تو میں نے دیکھو یہاں پہ کیا کر رہا ان کے بکنڈوں کو ملا دیا ہے ایسے کر کے سمچتربوج کی تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار سمکون تربوج بن گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سمچتربوج کا جو چھتر فل ہوگا وہ ان چاروں کے چھتر فل کے برابر ہوگا چونکہ یہ چاروں کیا بنے برابر بنے ہیں اگر آپ اس کو اس طرح سے موڑیں گے یہ دیکھئے ایسے تو کل ملا کے یہ اس طرح سے سمکون تربوج بن جائے گا تو اس طرح کے جو سمکون تربوج بننا ہے اس میں چار بننا ہے دیکھئے ایک تو یہ دیکھ رہا آپ کو دوسرا ایک یہ دیکھئے یہاں پہ ایک دو یہاں پہ دیکھئے نام ڈال دیتا ہوں ایک دو اور یہاں پہ تین اور یہ چار چار سمکون تربوج بننا ہے تو سمچتربوج کا چھتر فل کیا ہوگا ہم ایسا لے سکتے ہیں سمچتربوج چتربوج کا چھتر فل برابر ہوگا چار گنا ایک سمکون تربوج کا چھتر فل چار گنا ایک سمکون تربوج کا چھتر فل اب جرا سمجھنا دھیان سے ٹھیک ہے اب سمکون تربوج کا چھتر فل کیا ہوتا ہم جانتے ہیں ابھی ہم نے بتایا تھا ایک بڑے دو ادھار گنا انچائی تو ادھار کتنا یہ انچائی ہیں یہ ٹھیک ہے تو اس کو ادھار کہہ دو یا لمبائی کہہ دو اس کو ادھار گنا انچائی تربوج شت پل ہوتا ہے ایک بڑے دو ادھار گنا انچائی تو ادھار کتنا ہے اس کا O C یہ O اور یہ پوائنٹ میں نے لکھا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں سے O into C ادھار کتنا ہے اس کا O C اور چڑھائی کتنی ہے اچھائی کتنی ہے اوے اب دیکھیں او سی کو میں لے سکتا ہوں دی سی بٹے دو یا سی ڈی بٹے دو کیونکہ او سی جو ہے وہ اتنے کی آدھی ہے تو یہاں پر دیکھیں جانا چار ایسی رہے گا وان اپون ٹو ایسی رہا تو او سی کو لے سکتا ہوں دی سی بٹا دو یعنی او سی جو ہے وہ ٹوٹل کی کیا ہے آدھی ہے بلکل اسی پرکار سے دیکھیں یہاں پر یہ اوے کو کیا لے سکتا ہوں اوے کو لے سکتا ہوں اوے بٹا دو یعنی کی اوے جو ہے وہ اوے ب کی آدھی ہے اب جرح سمجھیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں دو دونی چار یہ کڑی ہے تو کتنا آگیا وان اپون ٹو ڈی سی ڈی سی کیا آئے اس کا بکڑا پہلا بکڑا پہلا بکڑا اور اوے بی کیا ہے دوسرا بکڑا کیا ہے اوے بی دوسرا بکڑا دوسرا بکڑا تو اس برکار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سمجھ چطربج کا جو چھترپل ہو گیا ایک وٹے دو پہلا بکڑا گنا دوسرا بکڑا تو اس کے سوتر کو ہم ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ سمجھ چطربج کا چھترپل برابر ہوتا ہے ایک وٹے دو بکڑنوں کا گنا پہلی اب ہم سمتے ہیں سمجھ چطربج کا چھترپل دیکھیں پہلے سمجھ چطربج ہوتا ہے ایک پیر سمانتر ہو باقی جو سیج دو جو بجائیں وہ کیسی ہی ہوں تو اس چطربج کو ہم سملم چطربج کہتے ہیں تو اس ٹائک پہ دیکھیں یہ جو سائیڈ ہے یہ والی یہ تو سمانتر ہے اور یہ دونوں کیسی ہی ہو سکتی ہیں تو اس طرح کے چطربج کو ہم سملم چطربج کہتے ہیں اب مالی یہ اس کی جو سائیڈ ہے وہ یہ مالی میں نے ا ہے اور جو بڑی والی وہ مالی بی ہے تھیک iron اور ان کے جو بیچ کی دوری ہے وہ میں نے مان لی ہے اچھا ہے اب دیکھیں اس کا مجھے فرم فلن نکالنا تو اس کا فرم فلن نکالنے کے لیے میں اس کو دو سملم میں ایسے کاٹ لوں گا میں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے دو سملم یہاں پر بنا لی ہے ایک سملم میں یہ ہے یہ جس کی یہ والی جو سائیڈ ہے یہ والی اور یہ سمانتر ہے ایسی بالکل سیم سملم یہ ہے جس کی یہ والی سائیڈ اور یہ سائیڈ جو ہے سمانتر ہے اب کیا کرنا ہے میں نے دیکھی اس سملم کو ایک سملم کو اُلٹا کرا یعنی کہ اس کی جو ہے یہ بالکل سیم ایسا ہے یہ ہے اس کی اے اور یہ ہے اس کی بی سیم ایسی یالی ہے اس کی یہاں پر یہ کی ہے اس کی یہ اے اور یہ ہے بی اب دیکھیں جیتا دھیان سے سمجھنا اب میں نے کیا کرا دونوں سملم ایک جیسے ہیں اس سملم کو اُلٹا کیا اور اسے یہاں سے ایسے چپکا دیا تو جیسے ہی میں نے اس سملم کو اُلٹا کر کے چپکایا تو ہم نے دیکھا کہ اس کا جو بی ہے بھاگ یہ آگیا اور اے بھاگ یہ آگیا تو ایک طرح سے یہ سمانتر چتروج بن گیا جیتا دھیان سے دیکھیں کیا بن گیا یہ ملا کے ایک سمانتر چتروج بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سمانتہ چتروج کا چھتر فل اور اس سملم کی چھتر فل میں ایک سمبند ہو گیا کہ اس سمانتہ چتروج کا چھتر فل ہوگا وہ اس سملم کی چھتر فل کا دونہ ہوگا تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سملم چتروج کا چھتر فل سملم دیکھئے یہ جو ہے ایک طرح سے کیا بننا ہے سمانتہ چتروج بننا ہے اور یہ دو سملموں کو ملا کے بننا ہے ایک ہی پرکار کے دو سب لوگوں کو چپکا کے بننا ہے اس کا مطلب چطربج کا جو چھتر فل ہو گیا اس پورے سمانتہ چطربج کے چھتر فل کا آدھا ہو گیا آدھے کے لیے میں نے تو اسے ڈیوائٹ کر دیا سمانتہ چطربج کا چھتر فل ہم جانتے ہیں کیا ہوتا آدھار گناہ اونچائی اس کا آدھار کتنی ہے ایتنا ہے ای پلس بی یا دسلے لیے دونوں کیونکہ سمانتہ چطربج میں آن میں سامنے کے بجائیں برابر ہوتی ہیں آدھار کتنا ہے اس کا اے پلس بی یوگی آدھار اور گناہ اونچائی اونچائی کتنی ہے اس کے پیشے میں لکھتی یہ ہے اس کی اونچائی یہاں سے یہ کیا ہے اس کی اونچائی ایچ اونچائی کتنی ہے اس کی اونگوٹے دو تو اس تنہ سے یوگی سملم چطربج کا چھتر فل برابر اس کو تھوڑا ایسا لکھیں گے ایک گوٹے دو سمانتہ اے پلس بی کی جائے لکھیں گے سمانتہ بجائوں کا یوگ سمانتہ بجائوں کا یوگ یوگ گناہ بیچ کی دوئی تو اونچائی ایچ کی جگہ ہم کیا لیتے دیکھیں بیچ کی دوئی تو یہ ہوگی ہے سملم چطربج کا چھتر فل تو فورمولا کیا بنا سمانتہ چطربج کا سملم چطربج کا چھتر فل برابر ہو گیا سمانتہ بجائوں کا یوگ گناہ بیچ کی دوئی ایک وڑے دو سمانتہ بجائوں کا یوگ گناہ بیچ کی دوئی چلیے اور سمجھتے ہیں برد کا چھتر فل تو سب سے پہلے برد کسے کہتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تو برد ان بندوں کا بندوپت ہے جن کی ایک استھر بندو سے دوئی تو یہ کیا ہے برد ان بندوں کا بندوپت ہے جن سب ہی بندوں کی ایک استھر بندوں سے جو دوری ہے وہ سدا سمانتہ دہتی ہے یہ جتنے بھی بندوں ان سب کی جو دوری ہوگی ایک استھر بندوں سے سدا سمانتہ دہتی ہے تو سرکل is the locus of the point which moves such that its distance from a fixed point are always constant تو برد ان بندوں کا بندوپت ہے جن کی ایک استھر بندو استھر بندو کو بولتے ہیں کیند کیا بولتے ہیں استھر بندو کو کیند اور ایک استھر ریکھا یہ برد ان بندوں کا بندوپت ہے جن کی ایک استھر بندو کیند سے دوری سدا سمان رہتی ہے تو یہ جو دوری ہے سدا کیسی رہتی ہے سمان رہتی ہے تو ان کو اگر ہم بندوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے برد تو یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ممی کی جو روٹی ہے وہ گول ہے وہ برد کہلاتی ہے اور پاپا کا جو پیسہ گول ہوتا ہے وہ بھی برد کہلاتا ہے اور دادا کا جو چسما ہوتا ہے گول وہ بھی برد کہلاتا ہے اور جو دنیا گول ہے تو یہ بھی کیا کہلاتی ہے برد کہلاتی ہے یہ ہوتی ہے ترجیا اور اسے ہم بولتے ہیں پریماپ یا برت کے لئے ہم اسپیشلی بولیں گے اس کو پریدی اسے باہر والے کو پریدی بولیں گے اور اسے بولیں گے ہم ترجیا اور یہ کیندر اب یہاں پر دیکھئے ایک پائی ہوتا ہے پائی کیا ہوتا ہے پہلے اس کو اچھے سمجھ لیجئے پائی کیا ہوتا ہے یہ برت کی پریدی کیا برت کی پریدی اور بیاس کا انوپاعت ہوتا ہے تو برت کی پردی اور بیاس کے انوپاعت کو ہم پائی سے پیدست کہتے ہیں اور پردی اور بیاس کا جو انوپاعت ہوتا ہے وہ بائیس بڑے سات ہوتا ہے پردی اور بیاس کا جو انوپاعت ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا بائیس بڑے سات یا 3.14 ہوتا ہے تو برت کی پردی اور بیاس کے انوپاعت کو ہم کیا کہتے ہیں پائی اور اسے بائیس بڑے سات یا 3.14 کہتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ پریدی کتنی ہوگی پریدی سے مطلب ہے پریماپ سے ترجیا اگر R ہے تو بیاش جو ہوتا ہے وہ ترجیا کا ڈبل ہوتا ہے یعنی کی 2R تو 2R کو ادھر لے جائیں گے پریدی کتنی ہو جائے گی پریدی برابر ہو جائے گی 2πR چلیے اب ہم سمجھتے ہیں برت کا چھترپال دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے ایک برت یہ بنا ہوا ہمیں اس کا چھترپل بتا لگانا ہے چھترپل کیا ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ہے اس کا بیاس ہے کیا اس کا جو جیوہ کیند سے ہوگا جاتی ہے وہ ہے اس کی بیاس کہلاتی ہے تو یہ کیند ہو ہے اور یہ کیا اس کی ترجیا یہ پورا اس کے میں نے جو ہے سولہ بھاگ کیے میں ان پر نمبر کر دیتا ہوں دیکھیں پہلا بھاگ نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ چھ سات آٹھ نو دس جارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اور یہ سولہ میں نے اس پر نمبر کر دی ہے اب دیکھیں ان کا مجھے چھترپل نکال لے گی میں کیا کروں گا انہیں سب کو کیچی سے یہاں سے ایسے کر کے کٹ کے سولہ پارٹ الگ کر لوں گا تو میں وہ الگ کر لیتا ہوں تو اس پرکار سے ہم ان پٹیوں کو کٹ کے میں نے دیکھی یہاں پہ یہ سولہ بھاگ ہو رہا ہے ان سولہ بھاگوں کو میں نے کٹ لیا پٹیوں میں کٹنے کے بعد میں اس طرح سے ان کو چھپکا رہا ہوں تو آپ بھی اس طرح سے آپ گھر پہ اپنے پریوک کر سکتے ہیں اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ برت کا چھترپل پائی آر سکوائر کیوں ہوتا ہے تو یہ اگر آپ نے ایک بار کر کے دیکھ لیا تو جنگی میں کبھی آپ اس فرمولے کو بھولنے والے نہیں ہیں جیسے میں اس کو چھپکا رہا ہوں آپ اس طرح سے چھپکا کے ایک جیکی کے دیکھتے ہیں کیا کرتی بنتی ہے تو یہاں پر آپ یہ ساری پٹیاں جو ہیں اس طرح سے چھپکا دیں گے تو میں نے دیکھے continue چھپکا ہی ہے ایک ایک نمبر والی رہا لے تو ایک سے آٹھ تک کی تو ایسے چھپکا دیں گے ٹھیک ہے آپ کرنا کیا ہمیں ایک سے آٹھ تک کی چھپکا ہی ہیں یہاں پر دیکھ لیا اچھے سے اب اس کے بعد جو خالی جگہ بچ ہوئی ہے اس میں جو بچ ہوئی ہیں والی چھپکا دیں گے تو خالی جگہ دیکھیں نو نمبر کے پٹی یہ آگئی ہے یہ نو نمبر کی ہے دیکھئے یہ میں نے یہاں پہ چھپکا دیا سر کے تو آپ بھی یہاں پر اس طرح سے یہ دس نمبر کی آگئی یہاں پہ خالی جگہ میں اسے چھپکا دیجئے ہمارے تو اب دھیان سے دیکھیں گے کہ یہ جو ہے تھوڑا سا کچھ ہماری جو افرتی ہے یہاں پہ دیکھیں اگر ان کی جو چوڑائی ہے کیا ہے چوڑائی اور چھوٹی ہوتی یعنی کہ یہاں پہ میں نے سولے بھاگ کیے ہیں سولے کی جب بتیس کرتا یا چو سٹ کرتا تو یہ جو ہے اب تو تھوڑا سا ایسے بننے آ دیکھیں تھوڑا سا ہلکا سا راؤنڈ یعنی ہلکی سی جو ہے اس میں روٹیٹ ہو رہا ہے تو یہ جو جتنے چھوڑا کر دیتے تو ایک طرح ایسے آپ تو تھوڑا سا ایسے ہو رہا ہے اور جتنی چھوٹا بھاگ کریں گے تو یہ جو بھاگ ہوگا وہ ایک طرح ایسے سیدھا بن جائے گی ایسے تو اس کی استطیق میں جو تھوڑی سی تیڑی دکھائی دے رہی ہے یہ لائن بھی کیا ہوگی سیدھی ہو جائے گی تو ایک طرح ایسے یہ جو بن جائے گا ایک آیت بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آیت کا جو چھتر پھل ہوگا وہ اس برت کے چھتر پھل کے برابر ہوگا تو اب ہم اس آیت کے چھتر پھل کو نکالتے ہیں دیکھیں تو آیت کا چھتر پھل کیا ہوتا ہے آیت کا چھتر پھل ہوتا ہے آیت کا چھتر پھل میں یہاں کر دیتا ہوں آیت کا چھتر پھل آیت کا چھتر پھل براغ کس کے ہوگا اس آیت کا چھتر پل کس کے براغر ہوگا برت کا چھتر پل برت کا چھتر پل تو آیت کا چھتر پل ہم جانتے ہیں تو برت کا چھتر پل کس کے براغر ہے آیت کے چھتر پل کے براغر ہے تو برت کا چھتر پل براغ کس کے ہو جائے گا آیت کا چھتر پل اور آیت کا چھتر پل ہوتا ہے لمبائی گوڑا چھوڑائی کیا ہوتا ہے اور لمبائی جرد یہاں سے دیکھنا اس کی یہ لمبائی کتنی ہے تو یہاں سے دیکھے ایک دو تین چار کانے سے آٹھ تک تو یعنی کی آٹھ تک وہاں کتنا یہ والا بھاگ ہے ٹکے ٹوٹل یہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ٹوپایاار کتنا ہوتا ٹوپایاار اب چونکہ یہ آدھا ہے ایک سائیڈ میں یہ والا بھاگ آدھا ٹوپایاار کے آدھا جگہ پایایار یعنی کی اس کی جو لمبائی ہو گئے وہ کتنی ہو گئی پایاار اور یہ کیا ہے اس کی ترجہ ہے ترجہ کتنی ہے اس کی مالی یہ آر ہے ٹھیک ہے تو اس کا چھت پل کتنا ہوا آیت کا لمبائی گناہ چڑھائی لمبائی ہوئی پائی آر چڑھائی ہوئی آر تو برت کا چھت پل ہو گیا گناہ کر لیں گے اس کی پائی آر اسکوار تو برت کا چھت پل کتنا ہو گیا پائی آر اسکوار تو اگر آپ اس طرح سے اس کو ایک بار کر لینتے ہیں تو جنکی میں کبھی اس کو بھولنے والے نہیں ہیں اس سے اگلی والی جو ویڈیو ہوگی وہ میری بنے گی بکٹ پسٹ اور آئیتن پر جس سے میں آپ کا بلکل بیس پکا کر سکوں اگر آپ کو بلکل بھی نہیں آتا تب بھی آپ سیکھ جائیں گے میں بلکل جیرو سے لے کے چل رہا ہوں اور جیسے ہی میں چھترپل اور بکٹ پسٹ اور آئیتن کرا دوں گا پھر اس کے جو امپورٹینٹ کوشن ہے جو پرتیوگداؤں میں بھی آتے ہیں ان کو میں کراؤں گا اگر آپ کو ہماری دوارہ بنائیں گے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کا جو لال بٹن ہے اس کو دبا کر سسکائب جرور کر دیجئے ساتھ میں آپ کے جو فرینڈ ہیں ان کو سیئر بھی کیجئے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ایس پی محس چینل پر بنے رہیے گا تب تک کے لیے جائیں